اعوذ باللہ امن الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سہید اجاز سیند کاظمی آپ سے مقاطب ہوں آج مئی کی چھے تاریخ دوہزار اٹھرہ ایسویں ہیں میں اس سے پہلے شیعہ خائل میں ایک دو اپیسیوڈ دالا ہوں جس میں امامت کا شروع کیا تھا لیکن درمیان میں بلاہ و مصیبت میں انسان جو پریشان ہوتا اس کے بارے میں بھی ایک چھوٹا سا اپیسیوڈ دالا ہوں آج جو ہے تو ہم امامت اس سے پہلے ہم نے امام کا ہونا ضروری کیوں ضروری ہے اس کے دلیل وغیرہ پہ بحث کیے تھے اور اب جو ہے تو ہم دوسرا اس کی اسی سلسلی کی دوسرا جو ہے اپیسیوڈ پیش کر رہا ہوں میں دوسری خصت پیش کر رہا ہوں اب اس میں جو ہے تم عصمت اور علم امامت نیز امامت کا تائین کا تریخہ تین باتیں ہیں اسمت کی بارے میں ڈسکس کرنا ہے ان کو علم امامت کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے اور امام کے تائین کا میں اس سے پہلے بھی کہچے کہوں کہ میں جس کتاب کا استفادہ کر رہا ہوں یہ اصول اخائد نامی کتاب ہے جناب جو ہے یہ شیخ علی ازغر خائمی صاحب کی لکھی ہوئی ہے اور اس کے ترجمہ کیا ہے سید مبین حیدر رضوی صاحب نے اب ہم جو چیزیں اس کتاب کے ذریعے یہ نکتوں پر غور و فکر کریں ہیں وہ ہے اسمت ہے علم امامت ہے اور امام کے تائین کا تریخہ اب یہاں شروع کرتے ہیں عقل و سنت نیس قرآن کی نظر میں اسمت امامت کے لئے بنیادی شرط ہے اسمت جو ہے پاکیزگی یہ جو ہے تو اس کی بنیادی شرط ہے بیسیکلی جو ہے تو ایک امام معصوم ہونا اس کے ساتھ اسمت ہونا ضروری ہے اور غیر معصوم کبھی اس عہدے کا مستحق قرار نہیں پاسکتا غیر معصوم جو گناہگار ہو یہ ہو یہ اس کا مستحق نہیں ہو سکتا یہ کلیئر کٹ پہلے جو ہے امام کے بارے میں جو ہے اسمت کا ساتھ سے پہلے ہم یہی سوٹھیں نبوت کی بحث میں جن دلیلوں کا ذکر انبیاء کی اسمت کے لازم ہونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے یہ بھی انہی کے لئے بھی ویسی اسمت کی ضرورت ہے جیسا انبیاء کے اسمت کی ضرورت تھی اب یہاں پر قرآن اور اسمت امام قرآن میں کہاں اسمت امام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے یہ دیکھئے اب یہ جو ہے سور بقرہ کی ایک سو چوبیسویں آیت ہے اس کا ترجمہ سناتا ہوں میں اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا اور انہوں نے پورا کر دیا تو اس نے کہا ہم تم کو لوگوں کا امام اور قائد بنا رہے ہیں انہوں نے ارز کیا کہ کیا یہ عوضہ میری ضروریت کو بھی ملے گا ضروریت یعنی اولاد کو بھی ملے گا کیا ارشاد ہوا یہ عوضہ امامت ظالمین تک نہیں پہنچے گا اب یہ جو ہے اس کا ظالم اور ستمگر کون ہے یعنی اللہ نے کہا کہ تمہاری دعا تو قبل کیا مگر تمہاری اولاد میں اگر ظالم ہوں گا تو یہ عوضہ اس کو نہیں ملے گا تمہاری اولاد کو ملے گا امامت ملے گی مگر ظالم کو نہیں ملے گی اب یہاں پہ ظالم اور ستمگر کون ہے اب ظالم ہم ظالم کیسے ڈیسائیڈ کریں کون ظالم ہے اور کون ستمگر ہے کون ظلم کرنے والا ہے اس کی ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ہم کو کچھ نکات پہ اور غور کرنا پڑے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ اس بلند مخام کا حقدار کون ہے اور کون نہیں یہ دیکھنا پڑے گا ہے خوران نے کسی ظالم کہا ہے ہم اپنے طرف سے ظالم نہیں ڈیسائیڈ کریں خود خوران جو ہے بتایا کہ ظالم کون ہے کیونکہ خدا نے فرمایا ہے میرا یہ عوضہ ظالمین کو نہیں مل سکتا تو اب جب ظالمین کو نہیں مل سکتا تو ہم کو خوران کی ذریعے جاننا پڑے گا کہ ظالم کون ہے خوران نے تین طرح کے لوگ کو ظالم شرمار کیا ہے تین طرح کے لوگ جو تو ظالم ہیں سب سے پہلا جو ظالم ہیں وہ کون ہے جو لوگ خدا کا شریک مانے خدا کے ساتھ کسی کو جوڑیں کسے تو اس کے لیے یہ آیت سورہ لخمان کی تیرمی آیت ہے اس کا ترجمہ آپ کو پیش کر رہا ہوں لخمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا قبردار کسی کو خدا کا شریک نہ بنا کیونکہ شرک بہت بڑا ضرم ہے یعنی ظالم کا سب سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا کا شریک بناتا ہے خدا کے ساتھ کسی کو لاکے رکھتا ہے کہ یہ بھی خدا کی جیسی ہے یہ وہ خدا ہے تو وہ جو ہے بڑا ظالم ہے خدا کا شریک بنانے والا ہے اب دوسرا جو ہے تو ظالم کون ہے ایک انسان کا دوسرے انسان پر ضرم کرنا ہاں ایک اس نے ای پر ظلم کرا ہاں اس نے اس سے ظلم کیا آہا جب ہیں زائ่ین بھکر پر ضرم کیا جیسا ہاں ایک دوسرے پر ضرم کرنے والا جو تو ضرم کرنے والا انسان انسان پر انسان جو ضرم کرتا ہے وہ انسان بھی ظالم ہوتا ہے اب یہاں پر بھی جو ہے تو ایک سورہ شورہ کی آیت نمبر بینیالیس ہے اس میں لکھا ہے اس کا جو ترجمہ پیش کرتا ہوں میں الزام ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادت یہاں پھیلاتے ہیں انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا سورہ شورہ میں اور یہ اب آپ سمجھ جائیں گے انسان پر انسان پر ظلم کر اللہ نے پہلی کٹیگری کیا بتایا کہ جو اللہ کا شریک کرے وہ ظالم دوسری کٹیگری وہ ہے جو انسان پر انسان جو ظلم کرتا ہے وہ انسان بھی ظالم ہے اور تیسرا ظالم کون ہے تیسرا ظالم اپنے نفس پر ظلم کرنے والا یا اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ایسا آئے اس کا بھی جیتے سورہ فاطر کے آیت نمبر بتیس میں بتایا اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں ان میں سے بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض اعتدال پسند ہیں بعض خدا کی اجازت سے نہیں کیونکہ اس کے ہی طرف سبقت کرنے والے ہیں یعنی کیا ہے یہ جو غلطیاں گناہ اپنے حد تک جو کر لیتا ہو وہ بھی جو تو ظلم کرتا ہے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے اپنے نفس پر اللہ نے اس کو بھی ظالم کا ہے جو وہ گناہ کرتا ہے وہ انسان کو کمال تک پہنچنے اور سعادت مند ہونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اب جب خود پہ خود گناہ کر رہا ہے اللہ نے بولا یہ مت کرو وہ کر رہا ہے اللہ نے شراب حرام کیا شراب پی رہا ہے جو کچھ بھی اللہ نے جتنے منیحات جو یہ جتے بھی جو ہے نہیں ہیں اس کا انجام دے رہا ہے تو اس کا مطلب وہ بھی آپ ظلم کر رہا ہے مگر اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے یہ بھی ظالم ہے تین خصم کے ظالم جو ہے اب یہ ان تین خصم کے ظالموں کو آپ ذہن میں رکھئے جب امامت کے بارے میں اور کریں انسان کو کمال تک پہنچنے اور سعادت مند ہونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اب جس نے بھی اس راستے سے روگردانی کیا اور خدا یہی حد کو پار کیا وہ ظالم ہے یعنی آپ کو بہت اخلاق والا بہت اچھا آپ یعنی قلق عظیم کی جو ماننے والے ہیں تو آپ کے اخلاق وغیرہ اور آپ کا یہ تو جب آپ کو ایسا پیدا کیا گیا ہے تو آپ جہ تو اس لحاظ سے اپنے آپ کو ویسا انسان ہی جو تو آپ کو امام بھی ہوگا آپ اس کے ہی آپ فالور ہوں گے اب یہاں پر خود دیتے سورہ طلاق میں یہ جہاں ایسے اپنے ایک اور آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے بھی خدا کے حکم سے روگردانی کی اس نے اپنے اوپر ظلم کیا خدا نے جو کچھ حکم دیا احکامات جو کچھ بھی ہیں وہ اس سے روگردانی کرا وہ نہیں کرا تو وہی ظالم ہے ظالم ایک ظالم وہ جو خدا کا شریک بنائے دوسرا ظالم وہ جو انسان پر ظلم کرے ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرے وہ بھی ظالم تیسرا اپنے ناس پر ظلم کرے برائیوں کو اپنا کر غلط حرکتیں کر کے اللہ کے حکم کی تابداری نہیں کرتا ہوا تو ایسے تین خسم کے ظالم ان تین خسم کے ظالم میں کوئی بھی ایک ظالم جو ہے تو امام کی حجث سے آپ اس کو نہیں مان سکتے اگر اس میں خران میں ان تینوں پر ظلم کا اطلاق ہوتا ہے اب یہ جو آخری آئیت تھی سورہ طلاق کی تھی اندرین میں بتایا تھا اب خران میں ان تینوں پر ظلم کا اطلاق ہوتا ہے لیکن حقیقت میں پہلی اور دوسری خسم کی ظلم کا اطلاق بھی آپ اپنے نفس ہی پر ہوتا ہے یعنی کیسا ہے کہ جو تیسرا ظالم ہے جو اپنے نفس پر کر رہا ہے بلکہ جو بتایا گیا ہے اللہ تعالی وہ پہلا بھی جو کر رہا ہے اس سے بھی اس کے نفس کو نقصان ہے دوسری حرکت بھی جو کر رہا ہے انسان سے انسان اس سے بھی یعنی تینوں ظلم جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی خود پر ظلم کرنا ہے خود پر اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے یعنی وہ ایسا ظالم ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی نقصان میں اٹھاتا ہے اور وہ ایسا ظالم جو ہے تو آپ کے کوئی رہبری کے تو خابل نہیں ہو سکتا ہے اب لتیجتن آپ جو چار طرح کے لوگ ہیں پر دیکھیں جو ابتدائی زندگی سے لے کر آخر عمر تک گناہ اور معاست کی مرتقب ہوتے رہے جب سے ہو سمالے جب سے مرے تک ہے جو تو گناہ کرنے والا ایک گروپ ایک ایسا گروپ رہتا کہ انہوں نے جب سے شہر زمالے برائیوں میں رہے برائیوں میں اٹھے برائیوں سے رہے برائیوں میں مر گئے یہ گناہ اور معاست کی مرتقب ہوتا ہے وہ تیرے آخر شروع سے آخر تھا یہ گروپ ہے دوسرا ہے جنہوں نے ابتداء میں گناہ کیا لے لیکن آخر وقت میں توبہ کر لیا پھر گناہ نہیں کرتے یعنی اب جو ہے تو دوسرا گروپ جو ہے بہت زمانے تک گناہ کرے مر اس کے بعد یہ تو ان کو توفی ہوئی انہوں نے توبہ کر لیا اور آخر وقت تک گناہ نہیں کرے یہ دوسرا گروپ ہے تیسرا گروپ وہ ہے کچھ ایسے ہیں جو ابتداء میں گناہ نہیں کرتے تھے لیکن آخر میں گناہ کرتے ہیں یعنی پہلے نہیں کرتے تھے مر بعد میں گناہ کرے یہ تیسرے خصیم کا گروپ ہے پہلا گروپ وہ ہے جو فلی یعنی ابتداء سے آخر تک مرے تک گناہ کرتا دوسرا گروپ وہ ہے جو اپنی زندگی کچھ حصے میں گناہ کرے مگر آخر آخری حصے میں زندگی کی توبہ کر لیا اور تیسرا گروپ وہ ہے جو پہلے گناہ نہیں کرتے تھے مر آخر میں گناہ کرے یہ تیسرا گروپ اور آخری چوتھا گروپ ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابتداء سے آخر عمر تک کوئی گناہ ہی نہیں کیا یہ پہلے گروپ کے بالکل اپوزٹ ہے جو پہلا گروپ ایسا تھا وہ شروع سے آخر تک گناہ ہی گناہ کرتے رہا اور یہ ایسا گروپ ہے چوتھا گروپ جو ابتداء سے جب سے شعور جب سے وہ ہیں اور جب سے جو تو ان کو معلوم ہے کہ یہ نہیں ہے یہ مر بالمعروف ہے یہ نہیں ہے تو انہوں نے جو ہے تو گناہ کیا ہی نہیں بلکل ایسے لوگ ہیں اب یہاں قرآن کی روح سے پہلے تین خسم کے لوگ مقام امامت کے ہرگز اقدار نہیں ہیں پہلا گروپ کیونکہ وہ گناہ کا ہے پورا ہی گناہ میں ہے وہ تو آپ کا امام نہیں بن سکتا دوسرا جس کا پچھلا گناہ ہے اور آخرت اچھی ہے بنایا مر اون نے اس کے پچھلا اس کے بیچھے اس کا ماضی اس کے ساتھ ساتھ اٹیچ ہے اس لئے وہ بھی امام نہیں بن سکتا اور تیسرا کیونکہ وہ آخر میں گناہگار ہی بن رہا ہے اچھا شروع میں تھا بعد میں گناہگار بن گیا تو وہ بھی امامت کے ہاں ایک اب چوتھا گروپ جو ہے تو جو شروع سے آخر تک ایک گناہ ہی نہیں کیا یہ چوتھا گروپ ہے تو قرآن کی روح سے پہلے تین خسم کے لوگ مقام امامت کے ہرگز حق بار نہیں ہیں اس سکتے کیونکہ ظالمین میں سے ہیں ظالم میں ہو گئے نا وہ پہلے کیوں نہیں اور خدا نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ ظالم اس عہدے کے عہدے کے حق دار نہیں بن سکتا ظالم نہیں بن سکتا لہذا مذکورہ آیات سے یہ نتیجہ نکلا کہ امام اور رہبر کو معصوم ہونا چاہیے اب ہم یہ پوری آیتیں ہیں اور پوری سٹڈی کرنے کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے یعنی کیا ہے ہر خسم کے گناہ اور خطا سے پاک ہو بچپن سے نہ وہ کبھی گناہ کرو نہ آخر میں کراؤ نہ زندگی کوئی حصے میں گناہ کرو ایسا وہ پاک ہونا چاہیے اگر ان تمام واضح حدیثوں کو جو رسول اسلام نے امام علی علیہ السلام اور گیارہ امام کی امامت کے سلسلے میں ہیں اکثر نہ نظر انداز کر دیا جائے تب بھی قرآن کی روح سے مستند خلافت کے دعویدار افراد خلافت کے مستحق اور پیغمبری کے یعنی شہینی کے قابل بلکل نہیں تھے ہم شخصیات کو چھوڑ دیں ہم حضرت علی کو چھوڑ دیں گیارہ اماموں کو چھوڑ دیں مرد جو لوگ کمرہ بنے اور امام اور خلیفہ بنے ان قرآنی آیات کے روح سے ہرگس وہ حقدار نہیں تھی یہاں پر ہے کیونکہ تاریخ گواہ کی ظالم کی حقیقی مزدہ ظالم کی جو صفات ہیں اس کی تو یہ حقیقی مزدہ یہی لوگ تھے تو اب یہ کیسے امام ہو سکتے کوئی بھی ان میں کہا امام نہیں ہو سکتا اور خدا نے فرمایا کہ ظالم کو یہ عہدہ نہیں مل سکتا فیصلہ آپ خود کریں اب یہ جو ہے کیسا ہے آپ کو فیصلہ آپ خود کریں کہ یہ ہو سکتے ہیں کیا اب یہاں ہیں اب نمبر ایک وہ لوگ جو ابتداء عمر سے ہی کافر تھے ہاں وہ لوگ جنہوں نے بشریت بلکھوس حضرت علی فاطمہ ظہرہ پر ظلم کیا وہ لوگ جنہوں نے خود اطراف کیا کہ میں نے ایک ایم الائی کی مقالفت کی اپنے نصب پر ظلم کیا کہ ایسے لوگ پیغمبر اکرم کے خلیفہ اور جانشین بن سکتے ہیں یہ تین سوال ہے اپنے کو پہلا سوال یہ کہ وہ لوگ جو ابتداء عمر سے ہی کافر تھے وہ تو بن ہی نہیں سکتے وہ لوگ جنہوں نے بشریت پر یعنی بالخصوص انسانوں پر جو ظلم کریں وہ انسانوں میں کون بالخصوص حضرت علی علیہ السلام اور فاطمہ ظہرہ پر ظلم کیا یہ ظلم کیا انہوں نے کیونکہ ہماری دوسری کٹیگری میں انسان پر انسان کا ظلم وہ بھی جو تو ظالم کر لیتا ہے وہ بھی امامت کا حق دار نہیں ہو سکتا اور وہ تیسرا گروپ جو ہے جنہوں نے احکام الہی کی مخالفت کی اپنے نفس پر ظلم کیا ہاں تو ایسے لوگ جو خود اعتراف کر رہا کہ میں نے ایسا غلطی کیا تھا میں ایسی غلطی کر رہا میں ایسا کر رہا تو کیا وہ بھی امامت کے یہ تو اس طریقے سے یہ لوگ امامت کے حق دار نہیں ہو سکتے اور جو حق دار بن کے بیٹھے تھے جانے شن کے وہ تین ہی گروپ میں تھے اب یہاں پر یہ ہو گیا کہ ایسما ایک کمپل ساری چیز ہے ایمام کے ایسما کے بغیر کوئی امام ہو نہیں سکتا لوگ مان لیں تو ایمام نہیں ہوتا حقیقی ایمام نہیں ہوتا اب یہاں پر دوسری بات کا ہے پہلی بات ہم نے پوری بات جو بسکس کرے تین باتوں میں سے ایک بات تھی ایسما اب اس کے بعد دوسری بات جو ہم اور کریں گے وہ علم ایمام ایمام کو چاہیے کہ وہ ان تمام احکام و خوانین کو جانتا ہو جو لوگوں کے لئے دنیا اور آخرت کی سعادت کے لئے ضروری ہے ایمام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف فقہ کا معلوم ہے یہ سب ایمام کو ہر وہ چیز جو انسان کے لئے جو تو سعادت اور دنیا کی اور آخرت کی سعادت جس سے حاصل ہو سکے وہی ایمام ہو سکتا ہے یعنی ایمام کا عرم اہل زمین کے تمام لوگ اس سے زیادہ ہو اہل زمین پر جو بھی ہیں جس کا جو بھی علم ہے وہ علم سے اس کا علم زیادہ ہونا چاہیے تاکہ وہ رہبری کا حقدار بن سکے وہ تمام دلیلیں جو ایمام کی ضرورت کے لئے ہم نے بیان کی ہیں وہی یہاں بھی ایمام کے افضل عالم ہونے پر دلالت کرتی ہیں قرآن نے اس کی طرف اس طرح اشارہ کیا ہے یہاں جو تو سورہ یونیس کی جو آیت نمبر 35 ہے وہ اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہے اور جو حق کی ہدایت کرتا ہے وہ واقعین خابل اتباہ حق کی ہدایت کرتا ہے وہ ہی واقعین خابل اتباہ ہے یا جو ہدایت کرنے سے خابل بھی نہیں ہیں ہاں دو لوگ ہیں جو حق کی ہدایت کرنے والا ہے وہ خابل اتباہ ہے یا وہ جو ہدایت کرنے کے خابل بھی نہیں ہیں جو خود دوسروں سے ہدایت چاہتا وہ ہدایت ہے وہ جو تو اس کی اتباہ آپ کرنے سکتے ہیں مگر یہ کہ خود اس کی ہدایت کی جائے آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم کیسے فشلے کر رہا ہو یہ اللہ تعالیٰ برہا ہے کیا ہے پوری آیت کا ترجمہ پھر ایک بار سنیں اور جو حق کی ہدایت کرتا ہے اور واقعاً خابل اتباہ ہے اس کو فالوور کریں گے ابھی یا جو ہدایت کرنے کے خابل بھی نہیں ہیں مگر یہ کہ خود اس کی ہدایت کی جائے آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسے فشلے کر رہا ہے یہ سورہ یونیس کی 35 اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ آپ ایک جنرل بات ہے جس کو خود کو راستہ نہیں معلوم اس سے آپ رہے تو گائیڈ آپ اس کو بنا نہیں سکتے یہ ہے اللہ تعالیٰ بھی ہو رہا ہے جو کہ حق کی ہدایت کرتا ہے جو موتاجِ ہدایت ہے وہ آپ کو ہدایت کیا کریں اس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے اور وہ ہدایت نہیں کر سکتا ہے اب یہاں پہ یہ اپنے کچھ دوسرا ایٹم اپنے کلیر ہو گیا کہ امام ہونے کے لئے اتنا زیادہ علم ہونا چاہیئے کہ وہ انسانیت کو ہر پہلو کو جو تو گائیڈ کر سکے یہاں پر اس میں آخرت بھی ہے دنیا بھی ہے سب کے لئے گائیڈ کرنے والے ان کو جو تو آپ امام مان سکتے ہیں اب امام کے تعیون کرنے کا طریقہ اب کیسا امام ہم تعیون کریں گے پہچھانیں گے ہاں یہاں پر جب ہم نے امام کی صفات اور کمالات کو پہچھان لیا ہے تو اب یہ دیکھنا کہ ایسے امام کو کس طرح سے مہین ہونا چاہیئے ایسی صفات والا امام کیسا آپن جو تو مہین کریں گے کیسا ہم پہچھانیں گے آج کل کی دنیا میں ذمہ دار اور عہددار کے چننے کا بہترین طریقہ انتقابات ہے چناؤ کے ذریعے البتہ یہ چناؤ رائے حل تو ہو سکتا ہے لیکن ہماشا رائے حق نہیں ہوتا آج کل کیا ڈیماؤکریسی چن لو یہ ادمی چاہیے ہو گیا چن لیے مگر یہ کیا ہو سکتا ہے کچھ باتوں کے آپ کے مسئلے کا حل ہو سکتا ہے مگر یہ حق کا جو تو رائے حق سیدھے راستے کا حل یہ چناؤ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ چناؤ واقعیت کو تبدیل نہیں کر سکتا نہ حق کو باطل اور نہ باطل کو حق بنا سکتا ہے ہرچند کے عملی میدان میں اکثریت کو مندر نظر رکھا جاتا ہے لیکن یہ چنے وے فرد کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے یعنی ہر وقت کیا کرتے ہیں اکثریت نے بولی یہ صحیح ہے مگر چناؤ اے جو ہے اس کے فرد ہے جو چنے وے فرد کی وہ حق پہ ہے اس کی دلیل نہیں بن سکتا تاریخ گواہ ہے کہ انتقابات میں بعض لوگ اکثریت کے ذریعے چنے گئے پھر توڑے یا زیادہ دن کے بعد یہ پتہ چلا چل جاتا ہے کہ انتقاب اور چناؤ آنے سے والا شرط غلط تھا چن لیے آپ نے بڑے ہو گیا پرائم میسٹر بن جاتا ہے جب چن کے چنا تو اکثریت نہیں اب سارے لوگ رونے کی یہ تو غلط آدمی کو ہم نے چن لیا حقیقت یہ ہے کہ ہم علم غیب اگر آئندہ کی بات نہیں جاتا اب چننے والا جو ہے تو جو صاحب نے پیش کر رہا اب ہم اس کا مستقبل بھی نہیں معلوم ہم کو نہیں معلوم ہاں لوگوں کے باطن کے سلسلے ہم کسی طرح ہتمی فیصلہ یا صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا آج اچھا ہے انسان سمجھو الیکشن کو کھڑا رہا ہے آپ نے اوڑا دی مرکل وہ مستقبل اس کا خراب ہوں گا مستقبل انہیں بدلے گا یہ آپ کو تو آپ کے پاس جو ہے تو یہ علم غیب نہیں ہے اس لئے جو ہے تو انتخاب سے امام چنا جا ہی نہیں سکتا کیوں کہ انتخاب سے آپ فیل وقت اچھا بھی آدمی جو چننیں گے کل وہ بدل جائیں گے آپ کو علم غیب نہیں ہے اس کے بارے میں برا ہونا آجندہ بدل جانا اس کے بارے میں تو اس لئے پہلا یہ جو طریقہ ہے کہ وہ ڈیموکریسی سے جمہور سے ہم امام چننیں گے یہ حق ہدایت کے لئے بلکل سراسر غلط ہے اور یہ امکانات میں سے نہیں ہے کہ امام جمہوری طریقہ سے ڈیموکریٹی کر لی جو تو آپان چنن سکے لہذا کبھی بھی اکثریت حق کی دلیل اور عقلیت باطل کی دلیل نہیں بن سکتی اس لئے جمہور جو ہے تو سچ ہوگا جمہور حق پر رہے گا یہ کبھی بھی اس کی دلیل نہیں ہو سکتی دوسری طرح قرآن نے تقریباً اسی مقامات پر ایٹی ٹائمس قرآن میں اکثریت کی مذہبت کی اور سورہ انعام کی آیت ایک سو سولہ میں ارشاد ہوتا ہے کیا ارشاد ہوتا ہے اور اگر آپ روح زمین کی اکثریت کا اتباہ کریں یہ بھیگاں گے حضور کو فرمارا اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ روح زمین کی اکثریت کے اتباہ کریں گے تو یہ راہِ خدا سے بھیکا دیں گے یہ صرف گمان کا اتباہ کرتے ہیں اندازوں سے کام لے تے اس طرح کے اسی آیتیں ہیں جس میں بتایا گیا کہ اکثریت گمراہ رہتی ہے اس سے ہٹ کر امامت اور رہبری کا کام فقط دین اور سماجی زندگی کو چلانے کا نام نہیں ہے بلکہ امام دین کا محافظ اور دین اور دنیا میں لوگوں کی حفاظت کرنے والا ہے امام کی ذمہ داری بہت بڑی ہے امام کو جو ہے تو دین کی بھی حفاظت کرنا ہے لوگوں کی حفاظت کرنے والا یعنی دین اور دنیا میں لوگوں کی حفاظت کرنے والا دین اور دنیا میں دنیا کی بھی طریقے بتائے گا کہ کیسی تو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور دین کا بھی لہذا ضروری ہے کہ ہر گناہ و خطا سے معصوم ہو اور تمام لوگوں میں افضل و عالم ہو اور ایسے شخص کو لوگ نہیں چن سکتے کیونکہ ہم کو یہ نہیں معلوم کہ سب سے بڑا عالم ہے ہم لوگ اس کو چن نہیں سکتے کیونکہ لوگ کیا معلوم کون شخص صاحب کون شخص صاحب عصمت ہے اور علم الہی کا جاننے والا ہے اور دوسری فضیلیتوں کا مالک ہے تاکہ ایسے چنا جائے کیونکہ صرف خدا انسان کے باطن و مستقبل سے باقب رہے لہٰذا اس کو چاہیے کہ بہترین شخص کو اس مقام کے لئے چنیں اس مقام کے لئے چنیں اور اسے اس کی شاینہ شان کمال سے نواز کر لوگوں کے سامنے پیچھنوا ہے اب امام کے بارے میں ہم کو یہ سمجھ میں آگیا ہم چن نہیں سکتے ہمارے میں اتنی خابلیت نہیں انسان جو تو اگر چن بھی لے سامنے دیکھ کے اچھا انسان ہے تو اس کا مستقبل علم غائب سے ہم نے امام کے اقل کیا ہوگا تو یہ سب ذمہ داریاں انسان پر ہوئی نہیں سکتے اس لئے یہ ساری چیزوں کا جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اس لئے امام کو بھی اللہ ہی ہم کو پیچھنوا ہے تو ہمارے پاس اس لئے منسوس من اللہ امام کی ضرورت ہے اب امام کیسے معین ہوگا اب آگے ہم دیکھیں گے کہ ایسا اللہ کی ذمہ داری ہے اللہ ہی وہ کرنا ہے تو ہم یہاں پر دیکھیں گے رسول کے بعد امامت وہ پیشوائی یعنی کاری رسالت کو انجام دینا امام اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول بانی شریعت اور صاحب کتاب ہوتا ہے اور امام اس کے جانشین کے حصے سے محافظ شریعت اور اصول دین اور فروع دین کا بیان کرنے والا اور نبوت کے تمام ذمہ داریاں کو نبانے والا ہوتا ہے وہاں رسول کیا ہے بانی ہے وہ شریعت دی کتاب دی اب امام جانشین ہے اب وہ دیوی شریعت کا محافظ ہے انہیں نئی شریعت نہیں دینے والا اسی شریعت کا محافظ ہے اصول دین اور فروع دین کیا ہیں اس کا بیان کرنے والا اور باقی نبوت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں بھی یعنی عمر بن معروف نیان المنکر بھی وہ کرتے رہے گا جس طرح نبی کا انتخاب خدا کے ہاتھ میں اسی طرح امام کا انتخاب خدا کی جانب سے ہونا چاہیے اب ہم کو تو یہ پوری لوجک پڑھنے کے بعد ہم کو یہ معلوم ہوگا ہے کہ امام کا انتخاب بھی اللہ ہی کی جانب سے ہونا چاہیے جیسا کہ سورہ بخارہ کی آیت نمبر ایک سو چوبیس میں ہے ابھی ہم نے ایک سو چوبیس کی آیت جو پہلے بھی پڑھے تھے اس میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا گیا کیا کہا کہ ہم نے امام بنایا امامت اہد خداوندی ہے اور خدا کا عہدہ انتخاب اور چناؤ سے موئین نہیں ہو سکتا کیونکہ چناؤ اور شورہ لوگوں سے مربوط ہے چناؤ کرنا یا شورہ بنا کے کچھ لوگوں کی مشورت سے کرنا یہ جو تو لوگوں پہ ہے اور لوگ ایسا انسان چن ہی نہیں سکتے جو کہ ان چیزوں کے شرائع پر یعنی وہ ظالم نہ ہو اور ظلم کے بھی ہم نے کٹیگری بتا دیا وہ اس میں سے کسی چیز کا کرنے والا نہ ہو پھر اس کے علم کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم کر اس کے علم اس کے ان سب چیزوں کے لیے اللہ ہی چاہے تو وہ بتا سکتا ہے کہ یہ ان باتوں کا حامل ہے جن دو آیتوں میں مشورت کا ذکر ہے اب یہ کیا ہوتا ہے کہ دو آیتیں ہیں سورہ شورا کی اور ایک اقایت ہے یہ دونوں آیتیں جو اس میں اللہ تعالیٰ نے مرانا کہ تم اپنے معاملات میں مشورا کرو یہ آیتیں جو ہیں جن دو آیتوں میں مشورت کا ذکر کیا ہے وہاں لفظیں وَأَمْرَهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ وَشَا 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 وَرَهُمْ فِلَ امْرَ ان دو آیتوں میں جو مشورت کے لیے کہا گیا ہے وہ معاشرتی عمر ہے یعنی معاشرے میں جو ہے اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے ہے نہ کہ اپنے خواہد کو چھنے کے لیے یہ جو بلتے ہیں شوروی خلافت یہ شوروی ہے جو تو خلافت کے لیے نہیں یہ مشورہ آپ کے مسائل کے حل کرنے کے لیے آپ کے ڈیولپمنٹ ہے یہ ہے یہ چیزیں جیسا آپ کے حکومت بنگی تو آپ کیا کرتے ہیں نمائندگی کرتے ہیں ہاں وہ سب کے لیے جب یہ ہے تو آپ کو ویسا جو ہے تو اس کے لیے یہ سب کے لیے جو ہے یہ آیتیں جو بتائی جاتی ہیں یہ اس میں جو ہے اس کا اس طریقے سے ہم مشورہ سے امام اور رہبر نے چون سکتے ہیں ان لوگوں کسی کا انتخاب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے مرمو فیض کاشانی تفسیر صافی میں آیت کو مذکرہ کے ذہل میں حدیث نقل کرتے ہیں جب خداوند عالم نے کسی کو امامت کے لیے منتخب کر دے دوسرے کی تو لوگ دوسرے کی طرف ہرگز نہیں جا سکتے دوسری حدیث میں انشاد ہے کہ چناؤں میں خطا کے امکان کے بنا پر اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے صرف خدا کا چناؤں اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے چونکہ وہ صرف وہ ہمارے باطن اور مستقبل کو جانتا ہے اب یہاں پہ کہاں جس نے وقت پیغمبر قبیلوں میں جا کر لوگوں کو دعوت دیتے تھے جب قبیلہ بنی کلاب میں گئے تو ان لوگوں نے کہاں ہم اس شرط پر آپ کی بیعت کریں گی امامت آپ کے بعد ہمارے خبیلے میں ہیں حضرت نے فرمایا امامت کی ذمہ دری خدا کے آدمے اگر وہ چاہے گا تو تم میں رکھے گا یہ تمہارے علاوہ کسی اور میں یہ اب ہمیں ان تین چار سوالوں کا جاتے جواب اس میں ملا ہمیں سب سے پہلے کہ عصمت امام پر قرآن کی دلیلیں پیش کی گئیں قرآن کی نظر میں ظالمین کون ہے یہ پیش کیا گیا کیوں امام کی انتقاوت اور مشورت سے مہین نہیں کر سکتے ہم امام کو یعنی ناب ڈیموکریٹک کر لے سکتے ہیں نہ مشورت سے کر سکتے والا ہے اور امام کا تعیون کیسے کریں یا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کر نہیں سکتا یا آخر داونان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد آپ سب سے گزارش ہے کہ اسی طرح سے میری چینل کو سبسکرائب کریں اجازت کاظمی چینل کے نام سے آپ چینل کھولیں اور یوٹیوب پہ یہ چینل ہے تو آپ یوٹیوب میں اجازت کاظمی چینل دال دیں تو آپ کو یائے جائے گا اور اس کو سبسکرائب کریں اور جہے بیل کو لبا دیتا آپ کو ان لیٹسٹ یہ گیو بھی اپلوڈ کروں میں معلوماتی یہ ویڈیوز وہ آپ کو ملتے رہیں گے شکریہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد